موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان عدیب اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے سٹوریل کا ٹوپک ہے کہ آپ انلیمیٹڈ ٹیکس ٹائل بندل ان فوٹو شوپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسے یوز کیسے کرنا ہے تو یہ سب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے سے اس بیلی آئیکن کو دیکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس پہلے سے یہ چیزیں پہلے سے ملیں گی لیکن آپ اس کو خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جب بھی میں شروع سے بتا دیتا ہوں آپ کوئی بھی لیئر جس لیئر پہ آپ نے وہ ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے آپ نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک سب سے اوپر سٹائل کے نام سے آجے گا جیسی آپ اس پہ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑے سے آئیں گے لیکن میں آپ کو ایک ایسا بندل دوں گا جس کے اندر آپ کے پاس ہر طرح کا سٹائل موجود ہوگا آپ کو یہاں سے خود ایفیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں ویسے ہی پہلے سے اتنے اچھے اچھے ایفیکٹ پڑے ہوں گے کہ آپ ایک کلک میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس تھوڑے سے میں یہاں پہ اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ریسیٹ اور اوکے تو یہی ڈیفائل یہی ہوتے ہیں سب کے پاس تو اس کو ہم انلیمیٹر یعنی بوس ارے کیسے ایڈ کریں گے تو وہ میں آج اگر میں آپ کو اس میں بتاؤں گا تو ڈانلوڈ کہاں سے کرنے وہ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں تو آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی بروزر اوپن کرنا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد وہی ویب سائٹ میں پھر آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں یہ کرنے کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹر ٹو سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹیب اوپن ہوگا ایچ ڈی وال پیپر کا جو ہم فوٹو شوپ کی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں ٹیٹوریل وغیرہ بنائیں گے اس میں جو وال پیپر یوز کریں گے وہ یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اور ہمیں چاہیے پلک وغیرہ تو یہاں پہ ہمارے پاس پلک پہ ہمیں کلک کر دیتا ہوں اور آج جو ہمارا ٹوپک تھا وہ ہے انلیمیٹڈ ٹیکس ٹائل تو یہاں پہ بہت ساری آپ کو پوسٹ مل جائیں گی لیکن انلیمیٹڈ ٹیکس ٹائل میں یہاں پہ ڈھونڈ لیتا ہوں یہاں پہ سرچنگ کا اپشن بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انلیمیٹڈ ٹیکس ٹائل بندل ان فوٹو شوپ تو یہاں پہ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پانچ سیکنڈ کی ایڈ دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ جو سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایڈ ختم ہو چکی ہم نے یہاں پہ سکپ ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نیو ٹائب اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمیں اللہو کا بولے گا نہیں بولا اس بار تو اللہو کا نہیں بولا یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہت سارے یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے یہاں سے خود بہت خود جو چیز ڈاؤنلوڈ ہو وہ سمجھ لو کہ وہ ویرس وغیرہ ہو سکتے ہیں آپ اسے نہ کریں تو اچھا ہے تو یہاں پہ ایڈ وغیرہ جب آتی ہے تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے ڈاؤنلوڈ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ان کا یہ ایڈ تھا تو یہاں پہ یہ چیز اپنے آپ ڈاؤنلوڈ ہو رہی تھی تو آپ نے کرنا ہے کہ خود سے پہلے وہ چیز نیم دیکھنا ہے یہاں پہ آج ہم سٹائل ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ٹیک سٹائل تو ہم نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے تب ہی ہم نے اس پہ اوکے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ جو خود بہ خود یہاں پہ سامنے آپ کے آج ہے کہ ڈاؤنلوڈ کرو وہ نہیں کرنی اس کا بھی آپ نے ایک بار نام پڑھ لینا ہے اگر تو وہی چیز ہے تو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی یہاں پہ ہم ویٹ کر لیتے اس کے ڈاؤنلوڈ ہونے کا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سیو اسے کہاں پہ کرنا ہے ہم نے ڈاؤنلوڈ میں اسے سیو کرنا ہے یہاں پہ میں سیو پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس نیچے آ جائے گا یہ آ چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس نیچے آ چکا ہے کہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور شو ان فولڈر کر لینا ہے تو شوئن فولڈر کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دوسرا آگیا یہاں پہ لکھا ہوگا ہے سٹائل تو ہم نے کرنا ہے فوٹو شوپ کو اوپن اوپن کرتے ہی آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اس پہ ڈبل کلک کر لیں لیئر پہ ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ سٹائل میں آگئے سٹائل میں آنے کے بعد اب یہاں پہ تھوڑے سے تو ہم نے یہاں پہ اور ایڈ کرنے تو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا یوں پہ گئر کا بٹن ہے یوں پہ گئر کا نشان ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہے لوری لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پٹی بلکل بھی نہیں ہے اور یہاں پہ سکرول کتنا چھوٹا ہو جائے گا یعنی کتنے سارے اس میں ایڈ ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو پٹی ہے کتنی چھوٹی ہو چکے اور یہاں پہ کتنے سارے سٹائل یہاں پہ آگئے ہیں اتنے سٹائل آگئے ہیں کہ ہمارا فوٹو شوپ تھوڑا ہنگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس سٹائل بہت زیادہ یعنی کہ یہ بہت بڑی فائل تھی جس وجہ سے یہ یہ ایسے کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک دو بار ہی کرے گا اس کے بعد جب یہ آپ دوبارہ یہ سسٹم بند کر کے انہیں کریں گے تب یہ ہینگ نہیں کرے گا تو اب ہم ان کو یوز کریں گے تو یہاں پہ میں برحل اسے ایسی ہو کے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کوئی ٹیکس لکھ لیتے ہیں جس کے اوپر اپلائی کنا ہے آپ کوئی پٹی لے سکتے ہیں کوئی بار لے سکتے ہیں یہاں پہ کوئی لوگوں وغیرہ دیزائن کرتے وقت اس پہ جو آپ نے ایفیکٹ دینا ہے وہ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دو چیزیں بنا کے آپ کو صرف دکھا دیتا ہوں باقی آپ ایڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں تک یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں پہلے یہ اس کو تھوڑا سا ہلکا کر لوں تاکہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے تو یہاں میں اس طرح رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ٹیکس اور یہاں پہ ٹیکس میں ہم لکھ لیتے ہیں کوئی بھی چیز یہاں پہ میں نے سلمان عدیب لکھا اور اس کو سینٹر کیا اور اس پہ کوئی اچھا سا فونٹ اپلائی کر دیتے ہیں جس سے یہ واضح نظر ہو آپ جتنا ہو سا کہ اس سے فونٹ بڑے سے بڑا رکھیں تاکہ یہ صحیح سے ہمیں واضح ہو جائے تو میں نے یہ بڑا رکھا ہے اس کے بعد کنٹرول ٹی کر کے اس سے یہاں پہ میں فٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ سیٹ ہو تو یہاں پہ میں اس طرح لگا لیتا ہوں یہ تو آگیا ہمارا فونٹ تو میں اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس پہ ڈبل کلک کریں گے اس لیئر پہ جس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو تھوڑا سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سٹائلز پہ چلے جائیں گے یہاں پہ یہ سٹائل لکھا ہو اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا پاس بہت سارے سٹائل اوپن ہوں گے اب ہم ایک ایک کر کے چیک کریں گے کہ یہاں پہ اچھا کون سا لگ رہا ہے تو یہاں پہ بنے بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے ہیں یہاں پہ آپ کو گولڈ اور اس طرح کا جو روڈ ٹائپ ہوتا ہے دیوار ٹائپ ہوتا ہے آپ کو پانی طرح کا ہر طرح کا یہاں پہ ایفیکٹ ملے گا آپ کو جو آپ کی تصویر کے مطابق جو پرفیکٹ ہو آپ نے وہ لگا لینا ہے تو میں صرف ایسی آپ کو سیلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس میں کس طرح کے مل رہے ہیں تو یہاں پہ میں دو چار آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو ڈیزائن بھی مل جائیں گے ڈیزائن بھی پڑے ہیں سیمپل بھی پڑے ہیں کلرنگ میں بھی پڑے ہیں یہاں پہ جس طرح کا آپ کو چاہیے وہ اس میں موجود ہے تو جیسا کہ یہ جو لگا ہوا اسی کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں بلیک پیچھے جو بلیک کی جگہ میں کر لیتا ہوں یہاں پہ وائٹ یہاں کوئی اور کلر وائٹ کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں باقی آپ نے کوئی بھی فیکٹ اپلائی کر کے اسے بعد میں موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے بلکہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا تو میرا کام تھا دانہ اس کے بعد آپ نے یوز کیسے کرنا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب میں پٹی بتا دیتا ہوں کہ آپ کوئی بار وغیرہ یہ لوگوں میں کوئی چیز اس طرح سے سمپل سی پٹی کو آپ اگر یوز کرنا چاہیں اس پہ کچھ لکھنا چاہیں تکتیب وغیرہ کچھ اس طرح سے کچھ بنانا چاہیں تو آپ اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں اور ہاں بعد میں جب آپ کو کوئی بھی فیکٹ پسند نہ آئے تو آپ کو چاہتے ہیں جو پہلے سے تھا وہی سارے کے سارے ہر یہاں پہ آج ہیں جیسے کہ آپ اس پہ ایک پہ کلک کریں گے یہاں پہ میں دیکھنا یہاں پہ ایک پہ کلک کیا سوری یہاں پہ چین ہی ہو رہے میں نیچے لے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز کم ہو رہی ہے اب اس پہ کلک کیا وہ تھوڑی سے اور آگئی اس طرح سے اس پہ کلک کروں یہ دیکھیں یہ چیز کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے وہ اس ایفیکٹ کے لحاظ سے ہو جاتی ہے جیسے میں یہاں پہ کلک ہے یہ دیکھے وہ ساری آگئی ہم نے کرنا ہے کہ اس کو سب سے اوپر لے کے جانا ہے اور یہاں پہ ایک لائن بنی ہوئی ہے یہ دو ہیں ایک ہی طرح کہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سارے کے ساری ایفیکٹ ختم ہو جائیں گے اور یہ ساری کے ساری پٹی آ جائے گی آپ کے پاس اگر پھر بھی یہ پورے آپ کے پاس ایفیکٹ شو نہ ہو رہے ہوں تو آپ نے یہاں پہ ایف ایکس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا یہ دیکھیں یہاں پہ resets یعنی کہ آپ کے جو اگر یہاں سے کوئی missing ہے کوئی کم ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سارے کے سارے یہاں پہ show ہو جائیں گے تو برحل جب آپ اس پہ جس پہ no یعنی کہ وہ ریڈ کلر کی لائن لگی ہو یہ بھی اس پہ کوئی فیکٹ نہیں آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ویسے ہی سارے آ جاتے ہیں اگر پھر بھی نہ آئے تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں یہاں پر پٹی کا ڈیزائن دائرے میں دینا ہو یا کوئی لائن کو دینا ہو آپ کو ہر طرح کا ڈیزائن یہاں سے مل جائے گا تو آپ کو جیسے اس تصویر لوگو یا پمفلٹ کے مطابق آپ کو جو ڈیزائن چاہیے آپ کو یہاں سے سارے مل سکتے ہیں ہاں اگر اوپر تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جائے تو آپ یہاں سے اس کو خود موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اوپشن دیئے ہوئے ہیں آپ جیسے کہ میں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ہے ریڈ کلر ہے تو میں یہاں پر چیک کر لے تو ریڈ کلر کس میں یہاں پر نہیں ہے یہاں پر یہ ریڈ کلر ہے تو ہم نے ریڈ کلر کو چینڈ کرنا ہے ہم یہاں پر ریڈ کلر کی جگہ یہاں پر میں یہ کر دیتا ہوں کون سا نہیں ہے اس میں پیلا بہت کم ہے ہم پیلا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم یہاں پر تیز کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نورمل کریں یہ دیکھ یہ تو زیادہ ہی ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم چیزیں جب چینج کریں گے تو یہاں پہ ایفیکٹ بھی چینج ہوتے جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں آپ پٹی بنائیں پٹی بنانے کے بعد اس کے اوپر اپنا نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے کسی نام کو دینا ایفیکٹ وغیرہ تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں تو اس کو اوپن کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے جس لئے کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہے سٹائل دینا ہے آپ نے اس پہ صرف ڈبل کلک کر دینا ہے جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اور سب سے پہلی پہلی یہاں پہ سٹائل کے نام سے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سٹائل آ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہتے کہ میرا یہ فوٹو شوپ ہینگ نہ ہو یہاں ساری یہ واپس چلے جائیں آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہاں پہ اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ری سیٹ پہ کلک کرنا ہے اوکے پہ کلک کرنا ہے سارے افیکٹ واپس ہو جائیں گے یہاں پہ کوئی جو ڈیفائل پہلے سے وہی پڑے رہیں گے اور آپ کو جب ضرورت ہوگی آپ تب اسے انسٹال کر لیں گے تو یہ دیکھیں افیکٹ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی بھی ہیں افیکٹ تو یہ رہ جاتے ہیں لیکن ان کو بعد میں آپ اس کو موڈیفائی وغیرہ نہیں کر سکیں گے اس کے بعد کوئی ایرر وغیرہ بھی آ جائے گا یہاں اس طرح سے کچھ اگر آپ کو میچنگ صحیح طرح سے وہاں سے اس نے فائل نہ لوڈ کی تو ورنہ آپ اس کو دوبارہ سے ایڈ کریں اپنی مرضی سے یہ افیکٹ وغیرہ اپلائی کریں تو میرا کام تھا آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں کس طرح یوز کرنا ہے وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ اسے کس حد تک یوز کر سکتے ہیں وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ ہی تھا آج کا ہمارا ٹوپک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی